تبلیغی جماعت حق کی جماعت ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے جس سرزمین پر بھی آپ ہو تبلیغیوں کی مدد کریں نصرت کریں بہت جاندہ بڑھنے نہ دیں پونجی پونجی کے توفر سائیڈ پر رکھے ہو کام اپنا بڑھائے ان کی مدد کریں ان کی جماعت آ جائے آپ بھی ایک وقت بیٹھ جائے کوئی بات نہیں اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک وقت کا کھانا ساتھیوں کو کھلائے بہت اچھا لگتا ہے عالم اس کی شان بلند ہوتی ہے یہ نہیں کہ بس مولا سے دیکھے راکرو بابا زوئے دیکھے ہر شہد تو ورکوا نہیں آپ بھی دیکھنے زویا وے سخو بویا آئی سوال یہ مولا دوبی دو کا نا دوبی دو سین کے لے چاورتا ہے لاث راکوا یو بولی دیکھا خوزہ شہور کڑا نو اچھی عادت ہے کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے خواجہ خواجہ گان نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب سوائد الفواد میں لکھتے ہیں کھانا کھلانا تمام مذاہب میں بہترین عمل ہے الحمدللہ رمضان شریف سے پہلے پہلے دورے تفسیر والوں کی ایک برپور دعوت ہوگی برپور دعوت پہ پھر تو رمضان شریف ہو جائے گا جو ہونا ہے سو پر ہو آئی سوال جو پہ کھلی کیو خانا افدل مجید خان خریدی اوبارسی ویلکہ روجہ شروعہ ویلکہ خریدی رمان بلشی عجیب بات ہے کہ عبادت بزاروں کے لیے روزہ احزاز ہے اور فاسق فاجروں کے لیے حلاکت طبعی ہون کے لیے توبہ توبہ ہوگی تو تبلیغ والوں کے لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے آپ میں ان کے ساتھ ہم گفشب بھی لگاتے ہیں لیکن اصلی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے بزرگوں کے کام میں سے ایک کام چار کام دیوبن کے واضح ہے نا کامیاب درس فاتحانہ سیاست امدہ قسم کا تسکیہ اور تبلیغی جماعت کے ریلے پہلے یہ ہمارے بزرگوں کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جہاں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی تھی وہاں انہوں نے پہنچا جائے انہوں نے پہنچا جائے ان ذمہم الحق صدر مشرف سے ملنے جا رہا تھا تمام کھلاریوں کو کہا کہ مسجد کی توپیاں سر پر رکھ کے چلائیں سب نے مسجد سے توپیاں اٹھا کے سر پر کھلاری پینٹ پکلون میں سر رکھے ہوئے کیونکہ اس کو شکایت ہوئی تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتے آزانیں دے رہے کھلاری تو کھلاری انہیں کام دکھا دیتے ہیں کہ ہم پک کے نمازیں پیش ہو گئے سزارتی آواز میں بیٹے کیا حال خیریتیں صحیح کہل رہے جی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارے ملک کی عزت علم بھائی ہے وہ بہت کوئی کام کل کام اچھا تھی جب چلے گئے صدر صاحب نے اپنے سیکیٹری کو کہاں دیکھو مولیوں کو کھلاریوں کو بھی ٹوپیوں اڑا دی ان کی ٹوپی کی کیا ضرورتی ان کو بھی کہا ہے کہ تم بھی ٹوپیوں اڑو تو وہ جو سیکیٹری تھا اس نے کہا صدر صاحب کہہ دیتے اپا گل کہیں کہاں کہہ دیتے تو کل پاکستان میں کوئی بغیر ٹوپی کے نہیں ہوگا سارے مولی فتحے دیں گے پہن لو ٹوپی ہے پہن لو صدر صاحب ٹوپی کے بے خلاف ہوگا ہے تو مجھے اچھے راستے بتا رہا ہے میرا مطلب یہ کہ تبلیغی جماعت کی برکت سے بڑے بڑے گوی اور اداکار آج بڑے مقرر نیک لوگ بنے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت کو پرائے نہ سمجھنا جو تبلیغی جماعت کو پرائے سمجھتے ہیں اس کے لئے دعا ہدایت کر لیں پہل پر دعا ہدایت دے اس کے جب آپ کو موقع ملے جس جگہ آپ ہو ان کے آنے کی کوشش کریں کہ یہ آئے وہاں ان کے راستے کھولیں غلط باتیں تو آپ کو بتا ہے پیروں میں غلط ہے مولویوں میں غلط ہے سیاستدانوں میں غلط لوگ ہیں غلط تو صحابہ میں نہیں ہے اور انبیاء میں نہیں ہے باقی تو جتنے لوگیں سب میں اچھے برے ہوتے ہیں اسلاحات ضروری ہے کرتے رہے اور جہاں امام خطیب وہاں جماعت آ جائے کسی ایک وقت میں تین دن میں سے ایک وقت میں آپ خود مسلح سے کہیں کہ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت آپ کے مہمان آئے ہیں ان کا احسان ہے گھر باہر چھوڑ کر بوری بستر اٹھا کر ہماری مسجد کے ایک کونے میں آکے بیٹھے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے یہ آپ کے دینی مہمان ہیں آپ ان کی بات سن لیں آپ تبلیغی کے بعض دوستوں کو ان کی غلطیوں کو نہ دیں کہ مولانا علیاس صاحب شیخ العدیس مولانا زکریہ مولانا مجیسف کاندیلوی اور شیخ الاسلام شیخ الرب والاجم مولانا حسین احمد مدنی کے وہ منور چہروں کو دیکھیں یہ ان کی چلائی ہو جماعت جمعیت اللہ ماہ اسلام فلد الرحمن نہیں ہے یہ مفتی محمود مولانا غلام غوث احمد علی لاہوری شیخ الاسلام حضرت مدنی شیخ الہن مولانا محمود الاسن ان کی مشترک امانت جماعت اس لئے دیوبندی اوپر لازم ہے کہ اس کے حق میں خیرخواہی کریں اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کریں کہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے سبق کا ایسا ہے مسلک بیلکل واضح صاف سترہ ہوگا اختلاف مسائل میں بھی ہوتا ہے مشتہدین میں بھی ہے محدثین میں بھی ہے خود صحابے کرام میں ہے سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہے آرہ نظریات میں فرق آتا ہے لیکن گنیادیں خیر کی ہمیشہ قائم رہے ان کو نہ متظلل ہونے دو اور دوسروں کو جگ ہسائی کا موقع نہ دے وَلَا تُشْمِتْ بِيِ الْآَدَى اللہ موسیقی موسیقی موسیقی